مولا یا مولای حکمران کے خلاف کوئی بغابت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے کفر کا کائے کو حکم دے گا وہ وہ اپنے عیش بنائے گا اپنے محل بنائے گا اپنے رنگ نلیا کرے گا آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی ذگوں میں جلا گیا استثناء اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے وہ تصریم نہیں کرتے چاہے کھڑے نہ ہو مقابلہ نہ کریں تصریم نہیں کرتے ذہنم دی کنسائل نہیں کرتے نفرت کرتے اصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا عانی عبل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی احل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و خوا اصدق الصادقین و قول خلحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر من قوم صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد مختلف ناظرین دعا گو ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ رب العزت کی نحمتیں برکتیں رحمتیں آپ سب پر نازل ہوتی رہیں قائم و دائم رہیں میرے مختلف ناظرین آج موضوع گفتگو قرآن مجید کی وہ مشہور اور معروف آیت ہے جس سے خاص کر مکتب اہل تشیعوں کا بچہ بچہ واقف ہے اور وہی آیت ہے جس آیہ مبارکہ سے مکتب اہل تشیعوں مکتب امامیہ کی حقانیت ثابت ہے جی مخترم سامین آیہ اطاعت ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اپنے پروردگار کی اس آیہ مبارکہ میں تین پیغامت ہیں اطاعت خدا اطاعت رسول اور اطاعت صاحب آمر لیکن یہ اطاعت کیا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے دیکھئے ایک چیز اطاعت ہے ایک چیز اتباع ہے قرآن مجید نے دونوں کا حکم صاحبان ایمان کو دیا اتباع کا حکم بھی ہے اطاعت کا حکم بھی ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ان دونوں کا مطلب کیا ہے دیکھئے کسی بھی عمر کو فعلا انجام دینا یہ ہے اطاعت کسی بھی بات کو کسی بھی حکم کو مان کر اسے عملی جامع پہنانا اطاعت کہتے ہیں میں آپ کو کوئی حکم دوں آپ اس پہ عمل کریں یہ آپ کی اطاعت ہے میرے حکم پر اور اگر میں کچھ کر کے دکھاؤں اور آپ اسے دیکھ کر ویسے ہی عمل کریں تو یہ اطباع ہے عدیدان محترم اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اللہ نے نبی کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطباع کا حکم بھی دیا تو اطباع خدا کی کسی صورت ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اطباع دیکھ کر کی جاتی ہے اور خدا کو دیکھنا کسی بھی صورت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے حتیٰ کہ قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے یہ کہہ دیا لن ترانی یا موسیٰ اے موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے تو خدا کا دیدار تو کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے لہٰذا اس کی اطباع نہیں ہو سکتی اس کی اطاعت ہو سکتی ہے اطاعت یہ کہ جو بھی حکم خالق کائنات دے اسے تسلیم کرنا ہے اس پہ کوئی سوالیہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے مثلا یہ کہ اگر خالق کائنات کا تقاضہ ہے کہ آپ نے دن میں پانچ بار نماز پڑھنی ہے فجر میں زہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں تو بندگی کا تقاضہ یہ ہے اور اطاعت کا تقاضہ یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھی جائے بغیر کسی اعتراض اور بغیر کسی الجھن کے ایسے ہی اگر ماہ مبارک ہے رمضان میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ کھانا اور پینہ ترک کر دیا جائے صبح سے شام تک نہ کھائیے نہ پیجئے تو اطاعت کا تقاضہ یہ ہے کہ نہ کھائیے اور نہ پیجئے اور اسی طرح سے جتنے بھی اقرامات اللہ رب العزت نے ہمیں دیئے ہیں ان سب کو ماننا ان سب پہ عمل کرنا ہمارے لئے لازم ہے اسی کو اطاعت کہتے ہیں اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ خدا کی اطاعت کیوں کرنی ہے کیوں لازمی ہے دیکھئے دنیا میں انسان ہر اس شخص کی اطاعت کر رہا ہے جس شخص کو اپنا محسین اور اپنا مددگار پاتا ہے آسان کروں بات کو تو ہر شخص آج دنیا میں نوکری کر رہا ہے کیسا کمانے جا رہا ہے جس دفتر میں بھی آپ نوکری کرتے ہیں وہاں کا کوئی افسر ہے وہاں کا کوئی مالک ہے وہاں کا کوئی حاکم ہے اور اس کے ہر حکم کو ماننا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی نوکری ہے آپ کی ڈیوٹی ہے آپ کا فرط ہے لہٰذا آپ مانتے ہیں اب اس کی بلانے پہ آپ صبح اٹھتے بھی ہیں اس کے دفتر میں اس کے کام کرتے بھی ہیں اور این ممکن ہے کہ بہت سے کام آپ کے دفتر میں ایسے ہوں کہ جو آپ کو پسند نہ آئیں یا آپ کا کرنے کا جین نہ چاہتا ہو مگر پھر بھی آپ انہیں انجام دیتے ہیں کس وجہ سے آپ کے پاس دلیل ہے اس لیے کہ مجھے پیسے وہ دیتا ہے مجھے رقم وہ دیتا ہے تو کیوں کہ وہ رقم دیتا ہے لہٰذا اس کی بات اس کی بات مجھے ماننی چاہیے تو عقل انسانی کے لیے یہ فیصلہ مشکل کیوں ہے کہ جو چند روپیے آپ کو دیتا ہے اس کی تو ہر بات ماننے کو تیار ہیں اور جس نے آپ کو یہ وجود دیا جس نے آپ کو آنکھیں دیں جس نے آپ کو پیر دیے جس نے آپ کو دل دیا جس نے آپ کو دماغ دیا جس نے پوری کائنات آپ کے لیے خلق فرمائی اس کے لیے پھر اس کی عبادت میں اس کی فرمابرداری میں اس کی اطاعت میں سستی کیوں ہے حدیث عنہ محثرم ایک جملے میں میں آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں وہ شخص کے جو اطاعت خدا میں سستی کرنے والا ہے وہ نعمت پروردگار کی قدر نہیں جانتا اس لیے کہ اگر آپ کو اپنی تنخہ کی قدر ہے تو آپ اپنے مالک کی اپنے افسر کی بات مانیں گے آپ کو معلوم ہے وہ جو مجھے دے رہا ہے وہ کیا چیز ہے لہذا حق ہے کہ میں اس کی بات کو مانوں اگر آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا حق ہے کہ اس کی بات مانیں جائے اس کا حق ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے اس کا حق ہے کہ اس کے کہنے پہ روزہ رکھا جائے اس کا حق ہے اس ہی نے تو مال دیا ہے اگر وہ کہتا ہے غریبوں میں باٹ دو تو باٹ دیا جائے عزیدہ نے محترم کیونکہ وہ مالک ہے کیونکہ وہ خالق ہے اس کی اطاعت واجب ہے لازم ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس لیے کہ اطاعت خدا کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر پورے تیس دن بھی اس پہ گفتگو کی جائے تو بھی کم ہے لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے لہٰذا مقتصر مقتصر پیغام آپ کی نظر کرتا چلوں آگے آیت بڑھی تو ارشاد ہوا وعاتی اور رسول اللہ کی تو اطاعت کیجئے لیکن اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کیجئے اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آگئی اس لیے کہ وہ مالک ہے اور اگر مالک ہی کی نہ مانی تو پھر کس کی مانیں گے تو یہ تو طے ہے کہ خدا کی ہر بات ماننی ہے لیکن خدا نے کہا صرف میری نہیں ماننی میرے رسول کی بھی ماننی ہے تو یا الہی رسول کی بات کیوں ماننی ہے کہا اس لیے کہ اگر یہ رسول نہ ہوتا تو تمہیں پتا کیسے چلتا کہ مالک کون ہے ہم تو نہیں جانتے تھے نبی ہی نے تو بتایا کہ کوئی خالق ہے کوئی مالک ہے کوئی رازق ہے کوئی رحمان ہے کوئی رحیم ہے وہ نہ بتاتے تو تم مجھے کیسے پہچانتے اور اس لیے بھی ان کی بات مانو کیونکہ اگر میں مالک ہوں تو میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ رسول کی بات بھی مانو اب مالک کے حکم پہ تو سوال نہیں ہو سکتا مالک نے کہا ہے کہ رسول کی بھی ماننی ہے تو ماننی ہے تو دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ نبی ہی نے بتایا کہ خدا کی بات ماننی ہے اور دوسر یہ کہ خدا نے کہا کہ نبی کی بات ماننی ہے تو دو وجوہات سے نبی کو ماننی ہے لہذا طے ہو گیا کہ اللہ کی باتیں ماننی ہیں نبی کی باتیں ماننی ہیں اب نبی کی اطاعت اور خدا کی اطاعت متصل ہو گئی اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میں رسول کی اطاعت کرو تو متصل ہو گئی نا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی مانے گا وہ گویا خدا کی مانے گا مثلا یہ کہ اگر نبی یہ کہتے ہیں کہ طاغذ اور کلم لا دو تو جو قاغذ اور کلم لے آئے گا وہ خدا کی مانے گا نبی کی بھی مانے گا خدا کی بھی مانے گا اور جو نہیں لائے گا وہ فقط نبی کا نافرمان نہیں ہوگا وہ خدا کا بھی نافرمان ہو جائے گا اور ایسے ہی اگر نبی یہ کہیں کہ میدان جنگ سے تب تک نہ جانا جب تک کہ میں اجازت نہ دے دوں اور کوئی چلا جائے تو وہ فقط نبی کا مجرم نہیں کہلائے گا وہ خدا کا بھی مجرم کہلائے گا تو لہٰذا یہ طے ہے کہ نبی کی جو اطاعت کرے گا وہ ہی خدا کی اطاعت بھی کرے گا جس نے نبی ہی کی اطاعت نہ کی اس نے خدا کی بھی اطاعت نہیں کی اگر غدیر خم میں نبی کہے گئے من کنتو مولاہو فہذا علی جن مولا جس جس کا بھی میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب کسی نے نبی کو مولا مانا اور علی کو مولا نہیں مانا تو اس نے اطاعت رسول نہیں کی اور جس نے اطاعت رسول نہیں کی گویا کہ اس نے اطاعت پروردگار نہیں کی عزیدان محترم اطاعت رسول لازمی ہے اب اس کے بعد تیسری اطاعت جس کا حکم خالق کائنات نے دیا وہ ہے اولی العمر جانی صاحب عمر کی اطاعت اس صاحب عمر کے عنوان پر علماء اسلام میں کئی بحث اور بہت طویل گفتگو کی گئی ہے کہ صاحب عمر کون ہے دیکھئے علماء اسلام نے اکثریت کے ساتھ جو یہاں ترجمہ کیا وہ یہ کہ جو بھی صاحب حکومت ہوگا اس کی اطاعت بھی واجب قرار دی ہے اللہ نے اب یہاں صاحبان علم اس بات کا مطلب اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی صاحب حکومت ہو اس کی بات ماننے سے مراد کیا ہے اور یہ مطلب کیوں رکھا گیا اس کے پیچھے کیا مفاد ہے اور اس سے کیا سبق مل رہا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن جو بھی صاحب حکومت ہو اس کی بھی اطاعت کرنا لازم ہے یہ قرآن کا حکم ہوا لیکن صاحب حکومت ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اچھا آدمی ہو اس لئے کہ تاریخ اسلام میں پھر ایسا بھی ہوا کہ چور ڈاکو شرابی زانی بد کردار حاکم بنے یدید حاکم بنا جس کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ کتنا بد کردار تھا تو اگر حاکم کی اطاعت واجب ہے تو پھر یدید جیسے حاکموں کا کیا کیجئے گا تو علماء اسلام نے پھر یہاں حاکم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ایک خانہ بنا دیا کہ اگر حاکم اچھا حکم دے تو مانئے اور برا حکم دے تو نہ مانئے حالانکہ قرآن مجید کی آیت نے کوئی استثناء نہیں دیا قرآن نے یہ کہا ہے صاحب عمر کی اطاعت کرنی ہے وہ جو بھی حکم دے اسے ماننا ہے کیوں کیوں کہ اطاعت صاحب عمر متصل ہے اطاعت رسول سے دیکھیں آیت پر غور کیجئے گا آتیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو و آتیع رسول رسول کی اطاعت کرو آتیع دوبار استعمال ہوا لیکن رسول کے بعد صاحب عمر کے لئے پھر آتیع نہیں آیا آتیع الرسول و علی الامر منکم یعنی رسالت کی اطاعت اور صاحب عمر کی اطاعت کے مابین آتیع کا فاصلہ نہیں آیا گویا کہ صاحب عمر کی اطاعت کو اللہ نے متصل کر دیا اطاعت رسالت کے ساتھ یعنی صاحب عمر کی اطاعت رسالت کی اطاعت سے متصل تو ہوگی بلا فصل تو ہوگی بلفصل کبھی نہیں ہوگی جو بھی صاحب عمر ہوگا وہ رسالت سے متمسک ہوگا وہ بلا فصل ہوگا ایسے کہ جیسے ہی رسالت پردے میں چلی جائے گی صاحب عمر ظاہر ہو جائے گا جیسے کہ غدیر میں ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا تو نبی نے اپنے آپ کو علی کے پیچھے چھپا کر یہ کہہ دیا من کنتو مولاہ فہذا آئین مولا کہ اب رسالت پردے میں جا رہی ہے تو صاحب عمر اب تمہارا ولی ہے عزیزان محترم تو اطاعت صاحب عمر متصل ہے اطاعت رسالت کے ساتھ جو کوئی بھی نبی کی اطاعت کرتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ صاحب عمر کی بھی اطاعت کرے اب کیونکہ صاحب عمر کی اطاعت واجب ہے اور بغیر استثناء کے واجب ہے یعنی جو بھی کہے وہ ماننا ہے یہاں ہم خانہ نہیں لگا سکتے کہ اچھی باتیں ماننی ہے بری باتیں نہیں ماننی متلقا جو بھی حکم دے اسے ماننا ہے لہذا لازم ہے کہ جس طرح اطاعت خدا جس طرح اطاعت رسول جس طرح اطاعت صاحب عمر ہے تو جیسے خدا معصوم ہے ایسے ہی رسول بھی معصوم ہونا چاہیے ایسے ہی صاحب عمر بھی معصوم ہونا چاہیے کیونکہ اگر صاحب عمر ہی غلط حکم دے گا تو اطاعت کیسے ہوگی اطاعت کرنے کے لئے حکم دینے والے کا صحیح حکم دینا ضروری ہے معصوم ہونا ضروری ہے لہذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری بھی اطاعت کی جائے میرے رسول کے بھی اطاعت کی جائے اور وہ کے جو صاحبان عمر ہیں اللہ نے یہاں جمعہ کا سیگہ استعمال کر دیا اب جو بھی عمر خدا کے حاکم ہوں گے ان کی اطاعت کی جائے گی بس بات کو ختم کرتے ہوئے ایک بات کو اور روشن کر دیا جائے کہ صاحب عمر سے مراد ہمارے یہاں کیا ہے دیکھئے وہ لوگ جو ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ سوال قرآن سے پوچھنا چاہیے جواب قرآن سے لینا چاہیے حضبنہ کتاب اللہ کا جنہوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے وہ ایسے معاملات میں قرآن کا دامن کیوں چھوڑ دیتے ہیں صاحب عمر کون ہے اس کے لئے عمر کو سمجھنا ہوگا اور عمر وہ ہوگا کہ جسے قرآن عمر کہے قرآن مجید نے متعدد چیزوں کو عمر کہا ہے لیکن وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیچھ کروں کہ قرآن کے نسدیک عمر کیا ہے سورہ اسرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ سے یہ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں قل روح عمر ربی تو انہیں آپ کہہ دیجئے کہ یہ روح اللہ کا عمر ہے اب یہ معلوم ہوا کہ جو صاحب عمر ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ روحوں پہ حکومت کرتا ہو اگر ارادہ کرے تو زندہ مردہ ہو جائے اور اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے اور ایسا کہیں نہیں ملے گا مگر تاریخ اسلام میں ایک مقام ایسا ملے گا کہ جب مولا کائنات کے سامنے علی کا امتحان لینے کے لئے کسی زندہ جوان کو مردہ بنا کے لائے جائے گا اور علی سے کہا جائے گا کہ اس کا جنازہ پڑھا دیں اور علی فقط ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے جنیت کرنے کہ میں نامادی جنازہ پڑھتا ہوں اس حاضر میت کی تو علی کے ارادے سے وہ زندہ جوان مردہ ہو جائے اور جب اس کی ماں تڑپ کر علی سے اس کی حیات کا تقاضہ کرے تو علی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جائے تو صاحب عمر کے لئے ضروری ہے کہ جو روحوں پہ حکومت کرتا ہو اور جو کچھ بھی قرآن مجید نے عمر کہا وہ صاحب عمر کی اختیار میں ہونا چاہیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنا حقیقی اطاعت گزار بننے کی توفیق انعایت فرمائے ہمارے وقت کے امام صاحب الزمان صاحب عمر امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے احباب و انصار میں شمار فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العليم برحمتکا یا ورحم الراحمین اللہم صلی اللہم